اسلام علیکم I hope کہ آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے I'm sorry آپ لوگوں کو گاڑی کا view دیکھنے کو مل رہا ہے I was outside تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو جلدی سے quickly ایک ویڈیو اپلوڈ کر دوں اور آپ لوگوں کو update دے دوں فیصلہ باد میں جو incident ہوا ہے اس کے بارے میں تو ختیجہ نامی ایک لڑکی نے medical college کی student ہے وہ یونیورسٹی ٹاؤن فیصلہ باد میں رہتی ہیں انہوں نے ایک FIR درج کرائی شیخ دانش کے اوپر شیخ دانش جو ہیں ایک بہت بڑی عمر کے آدمی ہیں ایک انکل ہیں فیصلہ باد کے امیروں میں ان کا نام شامل ہوتا ہے ایک businessman ہے اور وہ ختیجہ کی best friend انا کے والد بھی ہیں انا اور ختیجہ ایک ساتھی نیورسٹی میں پڑھتے تھے پیرنچلی شیخ دانش صاحب نے جو ختیجہ کے گھر رشتہ بھیجا اپنا تو obviously ایک انکل کا جب رشتہ آئے گا تو ختیجہ کے گھر والوں نے انکار کر دیا تو شیخ دانش کے چھوٹی سی ایگو کو پڑا دھکا ان کو لگا بہت برا کہ شیخ دانش اور ان کی بیٹی کو آیا بڑا غصہ انہوں نے ختیجہ کو اور اس کے بھائی کو کڈنیب کیا اس کو لے کے گئے اپنے گھر پہ اس سے چٹوائی جوتیاں اس کہانی کے کچھ اور رخ بھی موجود ہیں سٹوری کا رخ یہ ہے کہ دونوں فرنس کے بیچ میں کسی قسم کی لڑائی ہو گئی تھی سوشل میڈیا کے اوپر کوئی بحث ہو گئی تھی سٹوری کا رخ یہ بھی ہے کہ شیخ دانش صاحب جو ہیں جو کہ ویریفائیڈ لڑکی باز ہیں عورت باز ہیں اپنے پیسے کے زور کے اوپر وہ عورتوں کو امپریس کرتے ہیں سورٹ آف خریدتے بھی ہیں پیسہ ویسا دے کہ ان کے ساتھ غلط کام کرتے ہیں دوستیاں کرتے ہیں پھر ان کی ویڈیوز وغیرہ بناتے ہیں تیجہ کے اوپر بھی لوگوں نے انگلیاں اٹھائی ہوئی ہیں I don't think کہ F.I.R. درج ہونے کے بعد ایک انویسٹیگیشن شروع ہونے کے بعد کسی بھی وکٹم کے بارے میں اس طرح کی باتیں سوشل میڈیا کے اوپر کرنا is right کیونکہ وہ پھر وہ پھر آپ وکٹم کے اوپر پرشور ڈالنا شروع کر دیتے ہیں آپ وکٹم کو ایک طرح سے میسیج دینا شروع کر دیتے ہیں کہ جس بیک آف تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تمہارے بارے میں اب ہم نے یہ ریومرز پھیلانا شروع کر دیا ہیں آپ لوگوں نے دوسری طرف کی بھی باتیں سنی ہوں گی جو ختیجہ کے بارے میں بھی باتیں کی جا رہی ہیں کہ شیخ دانش صاحب کی جو دو بیگمات ہیں انہیں کس وجہ سے ختیجہ کے اوپر غصہ تھا میں ان چیزوں کو ریپیٹ نہیں کروں گی یہاں پر لیکن جی ہاں یہ بھی ایک نیوز ہے مارکٹ کے اندر جس بات کی وجہ سے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے وہ بات یہ ہے کہ میں پروٹیسٹ کرنا چاہتی ہوں اس ویڈیو کے اوپر جو وائرل ہوئی ہے چاہے ہم ان کی بیگمات والی گوسب کو بلیف کریں کیا ہم سوشل میڈیا میں دونوں فرنڈز کی بیچ میں کوئی لڑائی شڑائی ہوئی اس چیز کو بلیف کریں کیا ہم اس چیز کو بلیف کریں کہ بڑھے شیخ دانش نے رشتہ بھیجا اور انکار ہو گیا اور انہوں نے بدلانینے کے لیے ختیجہ کے ساتھ اس طرح کا ظلم کیا ان تینوں سٹوریز میں سے ہم کسی بھی سٹوری کو بلیف کریں فیکٹ آف دی میٹر ریمینز جو اصل بات ہے وہ تو یہ ہے نا کہ ختیجہ کے ساتھ ظلم ہوا وہ وجہ کیا تھی کیونکہ کسی نہ کسی کی تو انہ کو ٹھےس پہنچی تھی نا ختیجہ کے رول کو مت دیکھیں یہاں پہ فیلحال آپ یہاں پہ صرف دیکھیں کہ ایک لڑکی کو لے کر آتے ہیں یہ اس کی مرضی کے بغیر ویڈیو بناتے ہیں اس پہ ظلم ہو رہا ہے اس کو مارا پیٹا جا رہا ہے اس کو حرس کر رہے ہیں یہ لوگ اس کو بال کاٹ رہے ہیں اس کی آئی بروز انہوں نے کاٹ دی اس سے جوتے چٹوا رہے ہیں اور ویڈیو کے اندر بار بار بولا جا رہا ہے ہمیں زبان دکھنی چاہیے تمہاری اور بار بار اس سے مافی مرنگوائی جا رہی ہے یہ انسانی رویہ نہیں ہے یہ لوگ اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھے ہیں یہ لوگ سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں لوگ اپنے آپ کو untouchable سمجھتے ہیں تب ہی تو یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں ایکچلی میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ پاکستان میں بہت سے لوگوں کو اس طرح کا غرور ہے جہاں ان کے پاس پیسہ ہے ان کے پاس کسی بھی قسم کی تھوڑا سا بھی وہ کسی کو جانتے ہیں تو ان کو یہ چیز ہوتی ہے کہ بھائی ہمیں کوئی نہیں چھو سکتا لوگ کے لڑکیوں کو بولتے ہیں ہمارا نمبر لیں ہم سے دوستی کریں نہیں کرنے آپ سے دوستی پیچھے پڑ جاتے ہیں کیوں بھائی کیوں کریں آپ سے دوستی کوئی کنسنٹ ہوتی ہے کوئی مرضی ہوتی ہے کسی کی یا نہیں ہوتی ہے آپ نے رشتہ بھیجا آپ کا رائٹ ہے آپ نے دوستی کی آفر کی آپ کا رائٹ ہے بے بندے کا تو پورا رائٹ ہے نا انکار کرنے کا تو پھر اس کو بھی تو ایکسیپٹ کریں کنسنٹ بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے ییس یا نو کو کنسنٹ کہتے ہیں اپنا دماغ لڑا کے آگے سے نہیں سوچنا چاہیے کہ ہاں جی اگر نو کہہ دیا تو نو کا مطلب بھی ییس ہوتا ہے اچھا تو ایک بات مجھے بتائیں کہ لڑکیوں کے پاس اپشنز کیا ہیں پاکستان میں اگر کوئی ان کو اس طرح سے اوفر کرتا ہے کہ جی آپ مجھ سے شادی کر لیں اور ان کا نہیں دل کرا شادی کرنے کا یا آپ مجھ سے دوستی کر لیں for example جو کہ وہاں پہ everyday thing ہے اور وہ منہ کر دیتی ہے کہ جی نہیں I'm sorry we're not interested اور وہاں پہ نو تو لیا ہی نہیں جاتا وہاں پہ تو نو کا مطلب نو ہوتا ہی ہے یہ سمجھا ہی نہیں جاتا لوگ تھوڑے سے mental ہوتے ہیں وہاں پہ تو پھر کیا ہوتا ہے ان کی کیا protection ہے وہاں پہ by law ان کو کیا protection ملتی ہے اگر کسی لڑکی کے نو کو کوئی لڑکا یا کوئی مرد نو نہیں لیتا اس کی consent نہیں ہوتی کسی چیز کے اندر اس کو کہتے ہیں sexual harassment sexual harassment خالی وہ نہیں ہوتا کہ اگر آپ کو sexually hurt کیا جائے sexual harassment وہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کو چھیڑا جائے اگر آپ کو تنگ کیا جائے آپ کی مرضی کے بغیر آپ کو approach کیا جائے بار بار اگر آپ نے ایک دفعہ اپنے آپ کو express کر دیا ہے اور اس کے بعد بھی وہ آپ کو approach کرتا رہتا ہے اس کے بعد بھی وہ آپ کو تنگ کرتا رہتا ہے تو اس کو sexual harassment کہتے ہیں اور sexual harassment جو ہے by law ایک offense ہے ایک legal offense ہے تو پاکستان کے اندر بھی یہی ایک legal offense ہے جیسے کہ United States کے اندر ہے تو میرا یہ سوال ہے کہ اس طرح کا کوئی legal offense اگر ہوتا ہے تو پاکستان میں کیا protection ہے لڑکیوں کے لیے اور تھی اگر اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں پہلے منع کریں تمیز سے شرافت سے پھر غصے سے بھی اس کے بعد پھر جب تھپڑ لگنے کی نوبت آ جائے پھر تب بھی وہ نہ مانے پھر عوامی چھتر کی نوبت آ جائے تب بھی وہ نہ مانے پھر اس کے بعد پولیس میں ریپورٹ کرانے کی نوبت آ جائے وہ بھی اگر لکھ ہے تو ورنہ اس سے پہلے تو بھئی لڑکیوں کا ریپ وغیرہ ہو جاتا ہے اگر تو پولیس تک کی نوبت آ جائے اگر لڑکی لکھی ہے تو پھر کیریکٹر اسیسنیشن شروع ہو جاتی ہے اور کیریکٹر اسیسنیشن جو ہے وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے پولیس والوں سے آپ کے اپنوں سے کیونکہ آپ کے اپنے لوگ جو ہوتے ہیں وہ انگلیاں اٹھاک کے بولتے ہیں تم بہت تیار ہو کے باہر جاتی تھی اسی لئے تمہارے ساتھ ایسا ہوا اسی لئے لڑکے نے تمہیں لائن ماری تم بہت خوبصورت ہو اسی لئے تمہارے ساتھ ایسا ہوا تو وہ بہت اچھے کپڑے پہن کے باہر یونیورسٹی جاتی ہو اسی لئے ایسا ہوا تم جو ہو وہ ہس ہس کے لڑکوں سے بات کرتی ہو اسی لئے تمہارے ساتھ ایسا ہوا ارے یار کچھ تو اکل کرو تم لڑکی کا نہیں ہے پرابلم لڑکے کا ہے وہ حرام زدہ ہے وہ کمینہ ہے وہ کتہ ہے وہ سور کا بچہ ہے اس کو بولو اس کے ماں باپ نے اس کی غلط تربیت کی ہے اس کو کیوں نہیں بول رہے بڑکے والے عورتیں بھی باہر نکلتی ہیں ان کو بھی لڑکے چھیڑتے ہیں یہاں تو مو پہ نکاب ڈال کے بھی عورتیں باہر نکلتی ہیں ان کو بھی لوگ ٹچ کرتے ہیں میرا کوسٹن یہ ہے کہ جب کسی لڑکی کے ساتھ اس طرح کا سلوک ہوتا ہے تو وہ کیسے بچے اس عوام کے تانے بانے سے اس عوام کی کیریکٹر اسیسنیشن سے پلیس کی کیریکٹر اسیسنیشن سے اسے کیا کرنا چاہیے آخر اور اسے کس طرح سے بتانا چاہیے کہ نو مینز نو سیکجول ہرہیسمنٹ کے سٹرونگ لاؤز ہونے چاہیے پاکستان میں تاکہ شیخ دانش جیسے گھمنڈی بڑھوں کو اور ینگ شیخ دانشز ہیں ان لوگوں کو ایک میسیج ملنا چاہیے کہ جناب جب ایک لڑکی نے آپ کو منہ کر دیا ہے تو you know what اپنا راستہ ناپو اور نکلو یہاں سے کیونکہ اگر نہیں نکلے تو تم پہ سیکشل ہرہیسمنٹ کا کیس ہوگا اور اس کیس کے بیسس کے اوپر تم اندر جاؤگے گالیاں تمہیں پڑھیں گی تمہاری کیریکٹر اسیسنیشن ہوگی اور تمہارے ماں باپ کے اوپر انگلیاں اٹھائی جائیں گی اپنی ماں اپنی بیٹیوں کو اپنی بہنوں کو پروٹیکٹ کریے آپ لوگ ان لوگوں کے محافظ ہیں آپ لوگ ان لوگوں کے پروٹیکٹرز ہیں آپ لوگ ان لوگوں کے اوپر انگلیاں اٹھائیں گے آپ لوگ ان لوگوں کی کیریکٹر اسیسنیشنز کریں گے آپ لوگ ان لوگوں کے اوپر سوالات اٹھائیں گے تو وہ آپ لوگوں کو ٹرسٹ کبھی بھی نہیں کریں گی جب آپ لوگ ان لوگوں کے اوپر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تب ہی وہ آپ کو آکے نہیں بتاتی کہ کالج ہم جا رہے تھے راستے میں اس لڑکے نے ہمیں تنگ کیا کیونکہ آپ لوگ انہیں گھر پہ بٹھا دیں گے آپ لوگ ان کے اوپر بولیں گے تم کالج جاتے ہوئے راستے میں ہستے ہوئے جاتی ہونا اسی لئے لڑکے تمہیں تنگ کرتے ہیں تیلیے وہ ڈڑتی ہیں اسی لئے وہ آپ پہ ٹرسٹ نہیں کرتی اگر آپ لوگ ٹرسٹ کریں گے اپنی بیٹیوں کے اوپر اور اپنی بہنوں کے اوپر اور ان سے بولیں گے کہ اگر کسی نے تمہیں تنگ کیا اسی وقت اسے تھپڑ مارو ہمیں آکے بتاؤ ہم اس کی آنکھیں نکال لیں گے ایک سوال نہیں کریں گے اپنی بیٹیوں سے اور اپنی بہنوں سے کیونکہ واقعی میں ان سے سوال کیوں بنتا ہے اگر آپ کو اپنی تربیت پر بھروسہ ہے اپنی تربیت پر یقین ہے اور آپ لوگوں کو پتا ہے انگلی اٹھانے کا مطلب ہے کہ آپ اپنی تربیت کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھئے گا یہ چیزیں ہیں جو چینج کے اندر آنی چاہیے یہ چینجز ہیں جو سوسائیٹی کے اندر آنے چاہیے پلیز میری اس بات کے اوپر غور کریں چینج یورسلف پاکستان on that note i'm gonna go now take care اللہ حافظ and فی امان اللہ